اس کے بعد کس ڈے ہوتا ہے یعنی لڑکا لڑکی کو چومتا ہے اور پھر لاشٹ میں ایک دن آتا ہے ویلینٹائز دے چومنے کے بعد جو اگلا نمبر آتا ہے وہ آپ خود سمجدان کہ لاشٹ میں لڑکی کی عصصتار تار ہو جاتی ہے جس کو ویلینٹائنز دے کہتے ہیں سات فروری سے چودہ فروری تک یہ ایسے ڈے ہوتے ہیں جس کو ہمارے نوجوان بھائی اور بہن ان ساتوں ناموں کا نام رکھ دیا گیا ہے روز ڈے کسی کا ویلینٹائنز دے اور وہ یہ نام یہ ہے اور ان سات دن کے اندر اندر ایک نئی نویلی لڑکی ایک معصوم بچی ان سات دن کے اندر اندر اس کی عزت بڑے ہی پیار سے تار تار ہو جاتی ہے اور اس میں غلطی خود کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے لڑکوں کے چکر میں آ جاتی ہیں پیار کے بہانے سے کہ وہ پھر اس کے ساتھ ویلینٹائنز دے مناتے ہیں سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ چودہ یہ سات دن ایسے ہیں جن میں لوگوں نے نام رکھ دی ہے عیسائیوں نے یہودیوں نے نام رکھ دی ہے اور اس میں لڑکے ان کو پرپوس کرتے ہیں پہلے دن گلاب دیتے ہیں اس کے بعد یہ کرتے ہیں اس کے بعد چوکلیٹ دیتے ہیں اس کے بعد پرپوس کرتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی گفت دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کس ڈے ہوتا ہے یعنی لڑکا لڑکی کو چومتا ہے اور پھر لاشٹ میں ایک دن آتا ہے ویلینٹائنڈے دیں چومنے کے بعد جو اگلا نمبر آتا ہے وہ آپ خود سمجھدار ہیں یعنی ساتھویں دن جو ہوتا ہے لاشٹ میں لڑکی کی عصصت تارتار ہو جاتی ہے اور بڑے پیار سے بڑے آسانی سے ویلینٹائنڈے کے نام پر میرا ایک سوال اپنی ان بہنوں سے جو اس ویلینٹائنڈے کو مناتی ہیں ان ماں باپ کے بارے میں سوچنا جن مجین ماں باپ نے آپ کو پندرہ بیس سال بڑا کیا کیا انہوں نے اس لیے بڑا کیا کہ ہم بڑا کریں اب محنت کر کے اور آپ کسی اور کے ساتھ یوں ہی سو جاؤ جا ہم آپ کو روٹی کھلائیں کھانا کھلائیں باپ وہاں محنت کر رہا ہے ماں گھر پہ محنت کر رہی اس لیے کہ آپ فلا لڑکے کے ساتھ جا کے ویلینٹائنڈے بنائیں کیا ہمارے اسلام میں اس کی عزازت ہے میں غیروں کی بات تو نہیں کر رہا ان کے پاس تو زندگی جینے کا کوئی مقصدی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا اسلام ہے جب تک ہمارا نکاح نہیں ہو جاتا لڑکی ہوئے لڑکا ہم کو کسی دوسرے گیر محرم کو دیکھنے کی اجازت تک نہیں ہے سوچنے کی اجازت تک نہیں ہے یہ بھی آنکھوں کا ذہن کا زنہ ہو جاتا ہے اور ہم بڑے ہی پیار سے ویلینٹائنڈے کے نام پہ ان کے بستروں پر پہنچ جاتی ہے اگلا سوال میں بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں جو ہماری بہنوں کے ساتھ اس عزت سے کھلوار کرتے ہیں ویلینٹائنڈے کے نام پہ کیا آپ کی بہن کے ساتھ ویلینٹائنڈے منائے تو آپ کو کیسا لگے گا کیا آپ کی بہن کے آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے آپ کو کیسا لگے گا تو کہتے تھے ہم برداشت نہیں کرنگے تو جب آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ اس ویلینٹائنڈ دے یا زناکاری کو یا دیکھنے کو یا چھیڑنے کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں چاہے وہ لڑکی مسلم کے ہو چاہے وہ لڑکی غیر مسلم کے ہو عزت دونوں کی برابر ہوتی ہے جو دن آ رہے ہیں اس میں توبہ کریں تنہائی میں سوچیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے اسلام کی روح سے یا غلط ہے یقیناً آپ کا دل یہی گواہی دے گا کہ ہاں بھئی یہ چیز غلط ہے مجھ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو اسی وقت اللہ سے توبہ کر لیں اور آگے آئندہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق مانگیں اللہ سے کیونکہ یہ جو یہ ساری چیزوں ہمارے پاس آئیے عیسائیت کی طرف سے آئیے یہ اسکولوں میں طرف وہاں تو باقاعدہ منایا جاتا ہے یہ ویلنٹائنز دے ملکوں میں اس کی پارٹیاں مناقض ہوتی ہیں اور سب اور یہ ساتوں دن پارٹی مناقض ہوتی ہیں جس دن روز ڈے ہوتا ہے ان تو سارے ہی لوگ اپنے پارٹرن کے لیے روز لے کر گلاب لے کر آتے ہیں جس دن گفٹ دینے کا دن ہوتا ہے اس دن گفٹ لے کر آتے ہیں جس دن پرپوس کرنے کا دن ہوتا ہے ان سے وہ پرپوس کرتے ہیں یعنی شادی کے لیے پرپوس کرتے ہیں پیار کے لیے پرپوس کرتے ہیں جس دن کس کرنے کا یعنی چمے کا دن آتا ہے تو سارے ہی جوڑے ایک ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے کس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لاشٹ پوئنٹ جب لاشٹ ویلنٹائنز دے ہوتا ہے کمرے بک ہو جاتے ہیں وہاں سارے لوگ پرپوس کر کے سارا کام کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلا جاتے ہیں لڑکی لڑکا تنہائی میں موجود ہیں اور وہاں پہ ویلنٹائنز دے مناتے ہیں ویلنٹائنز دے میں کیا ہوتا ہے کیا یہ کوئی تیوہار ہے اس میں کھانا نہیں بنتا ہے اس میں پینا نہیں بنتا ہے اس میں کوئی مرگ مسلم نہیں بنتا بلکہ اس میں اگر بنتا ہے تو زناکاری کے اڈے بنتے ہیں اور ہم اپنی لڑکیوں کو ہم اپنی بہنوں کو یوں ہی چلے جائے کہ ہاں جائیے جائیے چلے جائیے منائیے والے ٹائنگ دے یہ شیطانیت کی طرف سے ہے اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے ہمارا طریقہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں اس لیے اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو ان سارے ڈیس سے بچائیے اگر نہیں بچیں گے تو آئندہ نسلوں میں زناکار ہی پیدا